یونین وجٹ میں جو دو دیفنس منفیکچرنگ کوریڈور کی گھوشنا کی تھی اس میں سے ایک اترپردیس کو دینے کی بات کہی تھی اور اترپردیس کے جو چھے نوڑ ہم لوگوں نے تیہ کیے تھے اس میں لکھنو، کانپور، چترکوڑ، جھانسی، آگرہ اور علیگڑ اور ان سب کی دشتے اترپردیس کے سرکار نے اپنی پوری تیاری پہلے ہی کر لی ہے جیسے کی ہاں پر ابھی یوپیڈا کے سیو نے بھی آپ کو بتایا کہ دیفنس تھیتر میں نویز کرنے کے لیے جو اپار سمبھامنائی اترپردیس میں ہیں ان اپار سمبھامنائوں کی دشتے ہی لائنڈ بینک بنانے کے لیے ہم لوگوں نے اپنی پوری تیاری کرتے ہوئے اترپردیس راجے نے اپنا ڈیفنس این ایرو سپیس کی اپنی پالسی بھی پہلے ہی جاری کر دی ہے ہمارے پاس لینڈ بینک کے روپے ورطمان میں لگ بھگ پچیس ہزار اکڑ لینڈ موجود ہے جو ان چھے ڈیفنس کوریڈور سے سمندھت نوٹ کے آس پاسی استثیت ہے مجھے پرسندہ ہے کہ پہلی بار دیش کے اندر رکسہ اتبادن سے سمندھت اتنا بڑا جو ڈیفنس ایکسپو ہے پہلی بار ہو رہا ہے اور سوابھائی گروپ سے اترپردیس کی انروپ ہی اترپردیس کے اندر ڈیفنس ایکسپو 2020 کا اوجین ہو رہا ہے میں اس کے لیے آدنے پردھان منتری جی کا اور آدنے رکسہ منتری جی کا ہردے سے آبھار بکت کرتا ہوں کہ اترپردیس کی اندر اترپردیس کو اس پورے آئیو جن میں پارٹنڈ سٹیٹ کی روپ میں چین کیا اور کل سے یہ آئیو جن اترپردیس کی اندر ہونی جا رہا ہے سب سے مہتوپونڈ بات یہ ہے کہ کل آدنے پردھان منتری جی اس ڈیفنس ایکسپو کا اوت گھاٹن کریں گے اس سے سمندت بہت ساری چیزیں جو ابھی یہاں پر پہلے ہی آپ کے سامنے سی ورون مطرہ جی نے اور سیونی سوستھی جی نے بستار سے آپ سب کے سامنے ان باتوں کو رکھا ہے لیکن میرا ایمانہ ہے کہ بھارت کو رکھسا اتبادن کے چھتر میں آتمنی رفر بنانے اور بھارت کیول اب ایمپورٹ ہی نہیں کرے گا بلکہ اس سیتر میں ہم ایکسپورٹ بننے کی طاقت کی روپ میں ایک بڑی طاقت کی روپ میں اُبھریں گے اس کے لئے بھی اور ساتھ ساتھ یہاں پر بیعپک پیمانے پر روزگار سرجن کی دش سے بھی دیفنس ایکسپو ہمارے لئے تنتو مہتوپونڈ اوسر آیا ہے اس اوسر کا بھرپور لاپ اُٹھانے کے لئے ہم لوگ پوری طرح تیار ہیں ہم لوگوں نے اپنے ستر پر پوری تیاریاں کی ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کنیکٹی بیٹی کی دش سے اگر ہم دیکھیں گے تاج اتر پردیس دیش کا سب سے اچھا ڈسٹینیشن ہے نویز کی دش سے ہر ایک چھتر میں نویز کی جو سمبھامنائی اُتھر پردیس کے اندر تیار ہوئی ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے مارچ سترہ میں آنے کے بعد اُتھر پردیس کے اندر قانون بیوستہ کی صدر ڈسٹی تھی کہ ساتھ ہی نویز کے مارگ میں بادھک ان سبھی کارکوں کو چنیت کیا اور پھر اس کا سمادھان کرتے ہوئے پردیس کے انفرسٹرکچر ڈیبلومنٹ کے لئے جو کاریوچنا تیار کی آج اس کا پرنام ہے کہ پہلی بار اس ڈیفینس ایکسپو کے مادھیم سے ہم لوگ بھارت میں نرمیت بیمان یاتری بیمان کی روپ میں بھی کارے کریں گے ایچی ایل کے دو بیمانوں کا اُتھر پردیس کے اندر ہم لوگ اڈان کی کاروائی پرارمب کرنے جا رہے ہیں میں اس کے لئے پردھان منتری جی کا رکسہ منتری جی کا اور ایچی ایل کے عدکاریوں کا ہردے سے ونندن کرتا ہوں جنہوں نے اُتھر پردیس کو اس کے لئے چنا ہے اور اُتھر پردیس پہلا اسٹیٹ ہوگا جو اپنے دیس کے نرمیت بیمانوں کو اپنے دیس کے اندر یاتری سیواؤں کی دیس سے اپیوک کریں گے ایک بڑی بڑی گھوچنا ہوگی بھارت کی دیس سے اور ایک بہت بڑا کارے ہے یہ اور یہ دو ڈونیر ہم لوگ لینے جا رہے ہیں کیونکہ اب تک یہ ائر فورس اور کوس گارڈ ان کا اپیوک کرتا تھا لیکن اُتھر پردیس کے اندر ہم لوگ دو بیمان اس کے لئے ایچ ایل کے ساتھ ہم لوگوں کے جو ایم ایو ہونے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ اُتھر پردیس کے اندر لکھنو وارانسی کے بیچ میں لکھنو بریلی کے بیچ میں لکھنو آگرہ کے بیچ میں اور پردیس کے انہیں اسٹھانوں کو بھی ہم جوڑنے کے لئے اس کا اپیوک کریں گے اور یاتری سیواؤں کے دیس سے بہت اچھے بیمان ہیں میں نے دیکھا ہے آج میں ہنڈن میں گیا تھا بسیش روپ سے اور وہاں کے ایئر بیس پر میں نے دیکھا تھا جس کا اپیوک وہاں پہ ایئر فورس اور کوس گارڈ کے دورہ کیا جاتا ہے انیس سیٹر بہت بہترین بیمان بہت اچھی تقنیق پر بنے ہوئے سرکشت بیمان ہیں اور پہلی بار یاتری سیواؤں کیلئے بھی اس کا اپیوک ہوگا یہ اُتھر پردیس سے ہونے جا رہا ہے اور ایکسپو کی دیسے ایک بہت اپلا بھی اُتھر پردیس کے لئے ہوگی پردھان منطری جی نے جو بات کہی تھی کہ ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای یاترہ کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے یہ اُس کی اگلی کڑی کا حصہ ہے کیونکہ بہت دیجی کے ساتھ مجھے یاد ہے جب مارچ سترہ میں ہم لوگ آئے تھے اُتھر پردیس کے اندر کیوں دو ائرپورٹ فنکشن میں تھے آج کے دن پر ہمارے چھئے ائرپورٹ فنکشن میں ہیں لکھنو واراناسی گورکپور پریاغراج کانپور اور آگرا ہم لوگ ورطمان میں گیارہ نئے ائرپورٹ کے نرمان پہ کارے کر رہے ہیں جس میں جیور میں جو سب سے بڑا ایسیا کا ائرپورٹ ہمارا بننے جا رہا ہے اس مہنے کی انت میں ہم اس پر کارے پرارمب کر دیں گے ساتھی ساتھ ایوگدھیا میں لکھنو میں واراناسی میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کا کارے یو دستر پر کارے پرارمب ہوا ہے کسین اگر میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کا کارے یو دستر پر چلنا ہے اور ہمارا پریاظ ہے کہ جتنے بھی ہمارے نئے گیارہ ائرپورٹ کے نرمان کارے ہو رہے ہیں سب کو بھی ائر کنیکٹیوٹی کے ساتھ جوڑیں گے انفرسٹکچر کے لئے پروانچل ایکسپریس وے اس ورز کے اندھ تک ہم لوگ مکھے مارک کو یاتا یات کے لئے کھول دیں گے بندیل کھنڈ کو ایکسپریس وے کے ساتھ جوڑنے کے لئے جو نہ کیول بندیل کھنڈ کی ایکونومی کی بیکبون بننے والی ہے ابھی تو بندیل کھنڈ کو ڈیفینس مینیفیکچرنگ کوریڈور کا ایک ہف بنانے کے لئے جس سے جس کی بڑی بھومکہ ہوگی بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا سلانیہ سم لوگ اسی ماہ 29 فروری کو چطرکوٹ میں کروانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے دیش کے سب سے بڑے ایکسپریس وے کے نرمان کی بھی کاروائی پرارم کی ہے جو ایکسپریس وے ہم لوگ میرٹ کے پاس سے لے کر کے آئیں گے اور میرٹ آو سکتہ پڑے گی تو ہم اسے حریدوار تک لے کر اتراکھنڈ تک لے کر کے جائیں گے اور ابھی میرٹ سے پریاغ راست تک ہم نے چنیت کیا ہے لیکن ہمارا پریاغ ہوگا کہ گنگا جہاں سے اترپردیس سے پرارم ہوتی ہے اور جہاں پر گنگا جی اترپردیس سے بیہار میں پرویس کرتی ہے وہاں تک یہ ایکسپریس وے جائے اور اترپردیس کی ایکونومی کو ایک نئی مجبوطی پردان کرے اس دن سے یہ کارے گنگا ایکسپریس وے کی روپ میں نیا کارے ہم لوگوں نے اترپردیس کے اندر کارے پرارم کیا ہے اس ورس کے انت میں ہم لوگ ابھی ہمارے سروے اور ڈی پی آر کی کاروائی چل رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس میں لینڈ کیوجیشن کی کاروائی ہماری اس کے ساتھ پرارم ہوگی اور ہمارا پریاغ دے کہ اس ورس کے انت میں ہم لوگ اس کا بھی سلانیاز کر کے کارے کا سبارم کر سکیں تو سوابھائی گروپ سے انفراسٹرکچر کی دس سے کنیکٹیوٹی کی دس سے اترپردیس میں اور ساتھ ساتھ نیویس اور روزگار کی دس سے بھی اترپردیس کے لئے ایک بہت اچھا اوثر ہے مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ گوشنا ہم لوگ کل ہی کریں گے کہ کتنے ایمویوز ہمارے ساتھ ہونے جا رہے ہیں اور کتنا نویس ہونے جا رہا ہے کتنے لاکھ لوگوں کو ہم روزگار اس دیفنس کوریڈور کے مادیم سے دینے جا رہے ہیں میں اس اوثر پر ایک بار پنا مانی رکسہ منتری جی کا جنہوں نے آج بسے اس روپ سے میڈیا کو ان سب جانکاریوں کو دینے کے لئے آج یہاں پر یہاں پر کٹن ریجر کا ایک کارکرم یہاں پر آئیو جیت کیا ہے میں اس اوثر پر ایک بار پنا ان کا ہردے سے عوینندن کرتا ہوں رکسہ راجی منتری جی کا بھی ہردے سے عوینندن کرتا ہوں بھارت سرکار کے سویہ دکاریوں کا ہردے سے عوینندن کرتا ہوں اور بشوا سویہ دکار کرتا ہوں کہ اتر پر دیس اور دیس کے وکاس میں ہم سب مل کر کے ایک ساتھ مل کر کے آگے بڑھیں گے اور ایک بھارت فریشت بھارت کے آدھنیا پردھان منتری جی کے سنکلپوں کے ساتھ جڑ کر کے دیس کا رکسہ بھارت کو رکسہ بادن کا ایک غب بنانے کے ساتھ ہی اتر پردیس اس کا کیندر بندو بنے اس کے لئے ہم سب پردھان منتری جی کے سنکلپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ سب کے پرتیب میری شکاں ملائیں دھنے باد جائے ہیں دیفنس ایکسپو میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات کا سمودھن اس وقت جو کہ آپ سن رہے تھے کل پردھان منتری نرندر موڈی اس کا اتر پردھان کریں گے